بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سونے سے پہلے پی لیں آپ کا رنگ اتنا گورا ہو جائے گا کہ سب لوگ کہیں گے کہ آپ نے وائٹننگ انجیکشنز لگوائے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ سکن وائٹننگ ڈرنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں سوف نہ صرف رنگ گورا کرتی ہے بلکہ سکن پر موجود داکھ دھبوں کا صفایہ بھی کر دیتی ہے سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے سکن میں ایک بہت پیارا نکھار پیدا کرتی ہے اب آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ خوشک پودینہ یہ آپ کو کسی بھی حکیم کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا 20 یا 30 روپے کا لے لیں کافی عرصے چل جائے گا پودینے میں بہت سی حیرت انگیز خصوصیات موجود ہوتی ہیں یہ رنگہ تیزی سے نکھارتا ہے چہرے سمیت فل باڈی کا رنگ وائٹ کرنے کی اس میں خصوصیات موجود ہیں اب آپ اس میں ڈالیں دو عدد لونگیں یہ گھر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہیں باہر سے لانے کی بھی ضرورت نہیں لونگ آپ کے میدے کی گرمی کو دور کرے گی جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایکنی پیمپلز نمودار نہیں ہوں گے کیونکہ ایکنی پیمپلز کی بڑی وجہ میدے کی خرابی ہوتی ہے اب آپ اس میں ایڈ کریں نیکسٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے دو عدد چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی کا شمار بھی سکن وائپنگ انگریڈینٹس میں ہوتا ہے یہ رنگورہ کر کے سکن کو چمکدار بناتی ہے اور لاسٹ میں آپ اس میں ایڈ کریں ایک ٹکڑا دارچینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا پیالی میں ڈال دیں دارچینی سکن کو ایک ینگر لک دے گی یعنی یہ درنگ پینے سے نہ صرف آپ کا رنگ گورہ ہوگا بلکہ آپ جوان دکھائی بھی دیں گے پھر آپ یہ کریں کہ آپ ایک گلاس نیم گرم پانی لے لیں یہ میں نے گلاس لیا اور یہ پانی میں نے گرم کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے گلاس میں ڈال دیا اور یہ جو ہم نے تمام اجزہ ایک پیالی میں ڈال کر مکس کیے تھے وہ آپ اس گلاس میں ڈال دیں پھر آپ یہ کریں کہ اس گلاس کو ڈھاپ کر رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تمام اجزہ کو پانی میں مکس کریں اور اس گلاس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کسی ساپ جگہ پر رکھ لیں اس کو فریج میں اس کو نہیں رکھنا باہر ہی رکھنا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ یہ کریں کہ ایک اور گلاس آپ لے لیں پھر یہ جو ہم نے یہ تمام اجزہ کرم پانی میں مکس کیے تھے ان کو آپ چھان لیں آپ دیکھیں گے کہ پانی کا کلر چینج ہو گیا ہوگا تھوڑا سا گولڈن کلر اس کا ہو جائے گا یہ تمام اجزہ الگ کر لیں اور پانی لے لیں یہ خالص سکن وائٹنگ ڈرنک ہے یہ آپ نے آدھا گلاس پانی رات سونے سے پہلے پینا ہے آدھا گلاس لے لیں یا ایک گلاس لے لیں یعنی بڑا والا گلاس آپ نے نہیں لینا نارمل گلاس لینا ہے سونے سے آدھے گھنٹے پہلے آپ نے یہ پی لینا ہے اور اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے اس ریمیڈی کو ہفتے میں تین بار لازمی اس کریں آپ کا رنگ تیزی سے گورا اور چمکدار ہو جائے گا سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام پرینڈز جاننے والوں اور عشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ